بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دسرخان یوٹیوب چینل آل جی ہم بنائیں گے یہ اپنا کبوتر ان کو روست کریں گے مکھن لگائیں گے ان کو اس کے بعد ہم انہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ پکائیں گے پہلے جی ہم ان کو کھرچ لگا لیں گے چوری کی مدد کے ساتھ سارے کبوتروں کو ہم نے کارس لگا لیں دو دو ہم نے کارس لگائے ہیں ان کو زیادہ نہیں اسی طریقے سے آپ نے باقی کبوتروں کو بھی کارس لگا لیں تاکہ اس کے ساتھ پکائیں اچھے طریقے کے ساتھ ہوگی چوری کی مم wherever چوری کی جو چار عدد بیاز بیلکل چھوٹے چھوٹے درمیانے سیز کا ایک آلو چھوٹے چھوٹے ٹوماٹر پانچ عدد تین عدد سبز میرچ کٹی ہوئی آپ جی ڈالیں گے ہم اس کے اوپر مسالے نمک کالی میرچ پوڈر ادرک اور لیسن کا پانی ایک کپ اس کے اندر ادرک اور لیسن بھی ہے ہم نے ایک کپ اس کے اندر پانی ڈال دیا تھا ادرک اور لیسن کے ساتھ کپوڈر کے اندر سے جو میک آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب جی اس کے اوپر ڈال دیں گے کٹی ہوئی لال مرک تھوڑی سے زیادہ نہیں بلکل تھوڑی سے ڈال لی ہے ہم نے اس کے اوپر اس بے زیکا اب جی اس کے اوپر ڈال دیں گے مکھن یہ رہا جی مکھن مے ملت بیزید اوون کے اندر ہم پہلے سٹینڈ رکھیں گے اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہ کڑائی یہ جی اب ہم نے کڑائی رکھ دی ہے اسے کام سے کام ہم پچاس منٹ تک بنائیں گے جی اس کے اندر پکائیں گے یہ جی اب ہمارے پچاس منٹ پورے ہو چکے ہیں اسے ہم بے نکالیں گے ابھی ملتا ہے بسم اللہ رمانیم اب جی ہم کریں گے تیسٹ گرم بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ جی بہت اچھا تیسٹ ہے ماشاءاللہ یہ ایپی پکے ہیں یہ ہمارے مکنی کبوتر آلو بھی ہمارا ماشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ گال جکا ہے ماشاءاللہ کمال کا تیسٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنائی ہے